جی ٹیماتر کو ہم کٹ چکے ہیں اور چوپر کے اندر ڈال چکے ہیں بیچ ہی ہم نے پیاز بھی رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج ہم بنانے لگے ہیں ٹینڈے ٹینڈے کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے والے آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ لسن اور پیاز اور ٹیماتر ہے ہمارے پاس چھولے کو ساتھ کریں اور یہ لسن جو ہے نا یہاں راکھ دیتے ہیں دوپ میں تاکہ یہ جلدی چھیلا جائے جی ٹیماتر کو ہم کٹ چکے ہیں اور چوپر کے اندر ڈال چکے ہیں بیچ ہی ہم نے پیاز بھی رکھ دیا ہے دو کلو ٹینڈے ہمارے پاس اور ایک کلو پیاز ہیں اب ہم ان کو اچھے طریقے سے کٹ لیں گے دوکے تو میں نے راکھ دیا تھا تاکہ پوشک ہو جائیں جی تو الحمدللہ سے سبزی ہم کٹ چکے ہیں اور جی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف کڑاہی کو ہم اوپر راکھ چکے ہیں چولے کے اور گی ڈال دیا اس کے اندر اور جی پیاز لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے نا تیار کیا ہوا وہ سارا ہم جو ہے نا گرم گھی کے اندر ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے بونتے ہیں اور اس کی جو گریوی تیار کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ کمال ہوتا ہے تب ہی تینڈے جو ہے نا آپ کے بہت زبدست بنتے ہیں مرچ مسالہ جو ہے وہ ہم نے ڈال اور سورخ مرچ کا جو مکسچر ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے زیرہ خوشک دھنیا اور حلدی ڈالی ہوئی ہے نمک ڈالا ہوا ہے ہم نے یہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے عید سے پہلے آپ نے بنا کے رکھنا یہ چیزیں تو آپ ہمارے چینل کا وزرٹ کر سکتے ہیں اور جی گریوی ہم تیار کر چکے ہیں الحمدللہ سے بہت زبدست اچھا تینڈے کی جو گریوی ہوتی ہے اس کا بڑا کمال ہوتا ہے ہمیں لگا تھا حلدی کم ہے تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ حلدی اور ایڈ کر دیا سبزی کے حساب سے کیونکہ ماشاء اللہ سے سبزی زیادہ ہے ہماری اور جی دوستو ماظرت کے ساتھ کی یہاں ماشاء اللہ فیملی بہت بڑی ہے کافی زیادہ ساری ہے اور کہیں بھی پرائیویسی نہیں ہے کہیں بھی بیٹھ کے جو ہے نا ویڈیو کی تیاری ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی بیچ میں آوازیں آ رہی ہوں گی ان کو پریلیز اگنور کر دیجئے گا اور کوئی مائک شاہک بھی میں نے یوز نہیں کیا ہے اور آپ کو پتا ہے یہاں ویڈیو بنانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور جی اب سبزی جو ہے نا الحمدللہ سے ہم ڈال چکے ہیں ماشاء اللہ سے اور جو ہے نا اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور بیچ بیچ میں کیمرہ جو ہے نا وہ نہیں آن ہو پا رہا کسی وجہ سے تو جی یہاں پر گریوی جو ہے نا ماری اتنی زبد استیار ہوئی ہے اتنی اچھی خشبو اور رنگت ماشاء اللہ سے اور یہاں پر کافی شام ہو چکی ہے کافی زیادہ شام ہو چکی تھی کیونکہ بیچ میں مہمان آگئے تھے ان کے لئے چائے وغیرہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ چولے مصروف ہو گئے تھے تو پھر اب الحمدللہ سے تقریباً عشاء کا ٹائم ہے ویسے گاؤں میں آپ کو پتہ بہت جلدی کھانا کھا لیا جاتا ہے بہت الحمدللہ سے پھر بھی ہماری ہنڈیا تیار ہو گئی ہے اور الحمدللہ سے میری بھی ویڈیو جو ہے نا بان ہی گئی ہے تو جی یہاں پر جان تو چھوڑی نہیں تھی میں نے کیمرے کی جہاں جہاں موقع مل رہا تھا میں نے کیمرہ آن کر لیا تو ہنڈیا ہماری الحمدللہ سے تیار ہو چکی اچھا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کس کس کو ٹینڈے پسند ہے اچھا بہت سارے لوگوں کو ٹینڈے پسند نہیں ہوتے بٹ ٹینڈے اتنی زبدہ سبزی ہے بنا کے پکا کے کھائیں گے تو مرضہ آئے گا آپ کو